آج ایک بہت بڑے ایشو کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ نوملائزد ہے ہمارے لوگ اس کو جانتے ہیں سمجھتی بھی ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے انہیں اس کو اگنور کیا جا رہا ہے تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا اثر ہے ہماری لائف میں اور وہ اثر نیگیٹیف ہے اور ایسے کئی نوجوان آپ کو نظر آئیں گے جو انہی چیزوں کے بیس کی وجہ سے سوسائیڈ اٹیمپ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات اس کا یوز ہماری لائف میں بہت زیادہ ہے کہ جو ٹائم ہم ریل ورلڈ ایکٹیوٹیز میں استعمال کرتے تھے آج کا نوجوان اسی وقت کو سوشل میڈیا کے اوپر استعمال کرتا ہے کچھ ایسی بیماریوں کو اور کچھ ایسی پرولمز کو ہم ویلکم کرتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی اگر ان پرولمز کی بات کی جائے تو اس میں سے سب سے پہلی ڈپریشن جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے ہر ایک نوجوان میں آپ کو نظر آئے گا آج کل آپ دیکھیں تو ہر ایک نوجوان آپ کو ڈپریشن نظر آئے گا کوئی بھی ایسا نوجوان نہیں ہوگا جو آپ کو بہتر نظر آئے گا جو آپ کو ہیپی نظر آئے گا ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے لیکن وہ بزائران اپنے آپ کو شو کرتے ہیں انٹرنلی ہر ایک نوجوان آج کل ڈپریشن ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے کے جو ریزن ہے وہ سوشل میڈیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ آج ایک بہت بڑے ایشو کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ نوملائز رہے ہیں ہمارے لوگ اس کو جانتے ہیں سمجھتے بھی ہیں بٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ان اس کو اگنور کیا جا رہا ہے اور اس کو اگنور کرنے کی ہی وجہ سے we are losing a very huge potential in the form of youth آج کیا جو ہماری ویڈیو ہے this is basically going to be about youth and social media and their relationship جو relation youth اور social media کے بیچ میں ہیں یہ کیا ہے اور یہ کیوں ایک مسئلہ ہے اور یہ ضروری کیوں ہے اس کو understand کرنا اس کو سمجھنا اور اس مسئلے کا حل کیا ہے اس چیز کے اوپر آج ہم بات کریں گے دیکھیں اگر بات کیجئے social media کا تو چاہے آپ اسے accept کرتے ہو یا neglect کرتے ہو but definitely social media has directly and indirectly a very huge impact in our lives today social media کا بہت بڑا اثر ہے بہت بڑا امپیکٹ ہے ہماری زندگیوں میں آج کل اور خاص کل youth کی زندگیوں میں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ انگیج ہے social media میں انٹرنیٹ میں technology میں اور ان قسم کی gadgets اور devices میں بہت زیادہ انگیج ہے جس کی وجہ سے اس کا ایک اثر ہے ہماری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے اور یہ beneficial بھی ہو سکتے ہیں ہماری لئے اور بہت بڑا مسئلہ اسی لئے ہیں اگر ہم اپنی youth کی بات کریں پاکستان کی انڈیا کی بنگلے دیش کی نیپال کی شریلنکا کی جہاں پہ youth کی amount بہت زیادہ ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ جو specific youth ہے ان کے اندر بہت بہت بڑا negative impact ہے social media کا جو کہ نہیں ہونا چاہیے جبکہ آپ باقی دنیا میں دیکھے ہیں تو social media جتنا positively affect کر رہے ہیں لوگوں کو جتنا positivity پھیلا رہا ہے اور جتنا زیادہ beneficial ہے لوگوں کے لئے اس لیول پہ نہیں ہے پاکستان میں اور ان چند ممالک میں اور اسی ایک بہت بڑی بجا جس طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لئے بن چکا ہے دیکھیں اگر social media کی بات کریں so it was basically generated on an idea اور وہ idea یا اس idea کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے friends کے ساتھ اپنے family members کے ساتھ easily communicate کر سکیں اور وہ لوگ جو دنیا کے باقی کونوں میں رہتے ہیں باقی جگہوں پر رہتے ہیں جن کو نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے نہ جن سے کبھی بات چیت ہوئی ہے ان لوگوں سے ہم interaction کر سکیں social media کا basic purpose یہ تھا but وقت کے ساتھ جیسا ہی اس کا use بڑھتا گیا جیسے ہی یہ پھیلتا گیا تو اس کو مختلف fields والوں نے اس کو adopt کرنا شروع کیا and nowadays اگر دیکھا جائے تو communication سے زیادہ technology کو business purposes کے لئے اور social media کو business purposes کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے یہ غلط بات نہیں ہے بہت بڑا فائدہ ہے لیکن اگر بات کریں پھر ہماری اور ہماری youth کی تو social media کا بہت بڑا اثر ہے ہماری life میں اور وہ اثر negative ہے اب یہ بہت بڑا مسئلہ کیوں ہے اور یہ مسئلہ کیوں ہمیں اس کو understand کرنا چاہیے اور اس کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں social media ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری youth کے لئے definitely اس بات کی وجہ سے ہے کہ سب سے پہلی بات اس کا use ہماری life میں بہت زیادہ ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں سب آوٹ کا سکول کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں سکول کالج یا یونیورسٹی میں آنے کے بعد ہمارے دیکھا جائے تو ٹوشن ہوتے ہیں کچھ بچوں کے کچھ بچے مدارس وغیرہ جاتے ہیں کچھ بچوں کے لئے گھر پر آتے ہیں جن کو قرآن گھر پر پڑھایا جاتا ہے اس قسم کی ایکٹیوٹیز کرنے کے بعد ہمارے نوجوان کے پاس بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے جو نورمالی اگر ہم دیکھیں تو جب ٹیکنالوجی تنی زیادہ پھیلی ہوئی نہیں تھی تو اس چیزوں کو اس وقت کو ہم ریل ورل ایکٹیوٹیز میں استعمال کرتے تھے جیسے سپورٹ ہو گیا جیسے سپورٹ کمپیٹیشن میں حصہ لینا ہو گیا اور دوستوں کے ساتھ ایک وقت بتانے میں ہو گیا ان چیزوں میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا جو کہ بیسیکلی ریل ورل ایکٹیوٹیز جتنی بھی ہمارے پاس جتنی بھی ہیلدی ایکٹیوٹیز ہے اس میں استعمال ہوتا تھا جب کہ اب دیکھا جائے تو ایکسٹر سپیس اور ایکسٹر ٹائم جو ہمارے پاس ہے اس کو ہمارے نوجوان ٹیکنالوجی میں اور سوشل میڈیا پر استعمال کرتے ہیں اور یہ نیگیٹیو اثر اس لئے ڈال ہے ہماری زندگی کے اوپر کے سوشل ہے جو یم پوٹنچل ہے اور جو ینگ جنریشن ہے اور جو ٹیلنٹ کے اندر ہے وہ مر جاتا ہے اور وہ بہت کوشش کرتے پھر اپنی لائف میں وہ اس پوٹنچل کو دوبارہ بہت کم ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اس پوٹنچل کو دوبارہ کر لیتے اور اس کے نوزوان آپ کو دی موٹیویٹڈ اور آپ کو نظر آئیں گے احساس کم تری میں نوزوان آپ نظر آئیں گے تو سوشل میڈیا کا ڈیفنیٹلی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ہماری لائف میں چاہے وہ ڈیریکٹ لی ہے انڈریک لی بات اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہی ہے ایٹی ایٹی ریالیٹی ایٹی 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 اب ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا جو ہے یہ کیوں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہمارے لئے اس کے بہت بڑی بجائے اور وہ یہ ہے کچھ ایسی بیماریوں کو اور ایسی نوجوان آپ کو ڈپریس نظر آئے گا کوئی بھی ایسی نوجوان نہیں ہوگا جو آپ کو بہتر نظر آئے جو آپ کو ہیپی نظر آئے گا جو آپ کو سمجھتا ہوں بیٹر نظر آئے جو مینٹل سٹیبل ہو ایسی نوجوان آپ کو ملیں گے لیکن وہ بزائی رن اپنے آپ کو شو کرتے ہیں ہر ایک نوجوان آج کل ڈپریس ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے کے جو ریزن ہے وہ سوشل میڈیا انزائیٹی بہت زیادہ پھیل چکی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے نوجو جوان گیجٹس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ دیوائیس کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ یہ ایڈکشن پیدا ہوئی ہے ان چیزوں کی ان کے اندر تو یہ بہت بہت مسئلہ جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے پھیل رہے ہیں اس کے علاوہ لونلی نیس بہت زیادہ پھیل چکی ہے جو ٹائم ہم ریل ورلڈ ایکٹیویٹیز میں استعمال کرتے تھے آج کا نوجوان اسی وقت کو سوشل میڈیا کے اوپر استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیزیکل لائف میں آپ کو اتنا نظر آگا جتنا آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آگا ہمارے نوجوان اکثر پیرنٹس گلہ کرتے ہمارے بچے شاہے ہیں کونفیڈنٹ نہیں ہے پبلک نہیں ہے انٹرو ورٹ ہے بہت زیادہ تو اس کی بیچے کی جو ریزن ہے جو روٹ کاؤز ہے دائٹ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اس پر ایکسیسیف ٹائم انویسٹ کرنا اپنا اس چیزوں نے بچوں کو لون بنا دیا بچے کے اندر لونلینس پیزا ہو جاتی ہے اور وہ بچہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی اپنی سارا کونفیڈنس اور سیلف اسٹیم انویسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ریل لائف میں پریکٹیکل گراؤنڈ میں اتنا پرفارم نہیں کر باتا تو لونلینس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میڈیا کی اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی بہت بڑے لیول کی اوپر سوشل اٹیم بھی ہو رہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے نوجوان جب انسان ڈپریسٹ ہو جاتا ہے جب انسان انزائیٹی کا شکار ہوتا ہے جب انسان کونفیڈنس لوس کرتا ہے سیلف اسٹیم لوس کرتا جو انسان انفیروڈیٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے جو انسان اکیلہ پن کا شکار ہو جاتا ہے زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے اور ایسے کئی نوجوان آپ کو نظر آئیں گے جو انہی چیزوں کے بیس کی حوضہ سے سوشل اٹیم کرتے ہیں اور بہت سی نوجوان جو سوشل کر بھی لیتے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہے اور سمجھ نا ہے اور ارجنت بیس پر اس چیز کو سمجھ نا ہے اب یہ جتنے بھی مسائل ہے یہ سوشل میڈیا کی جنرے کیسے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کیسے دپریشن اور انزائیٹی کا شکار بناتا ہے نوجوان کو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے فیک لائف سٹائل جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آئے گی آپ کو نظر آگے انسٹر گرام کے اوپر ٹک ٹک کے اوپر جو جتنی بھی سوشل میڈیا کے چینل ہیں چاہے وہ یوٹیوب ہے فیس بوک ہے ٹک ٹک ہے انسٹر گرام اس پہ لوگوں کو فیک لائف سٹائل آپ کو نظر آئے گا بہت زیادہ پیسے ہیں اور پیسے کی ریل پیل ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریل ہوتے ہیں جن کے اپنے بیگراؤنڈ ہوتا ہے اپنی دکھائیں گے وہ رینٹڈ گاڑی ہوں گے جو گھر آپ کو سوشل میڈیا پر دکھائے رہے ہوں گے یا انہوں نے ایک خاص وقت کیلئے چیز کو رینٹ کیا ہوتا ہے جس پہ وہ ویڈیوز بنا کے اور فوٹوز وغیرہ لے کے اپنے آپ کو مشہور کرتے اپنے نظامانوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے ہماری کاش لائف سٹائل ایسی ہوتی ہمارے سٹینڈر آف لیونگ بھی اتنا ہائی ہوتا اب یہ چیز ہے کاش ہماری لائف بھی ایسی ہوتی تو یہ چین آف تھوٹ ہے یہ بلڈ ہوتا جاتا ہے آپ اس چیز کو سمجھیں لے سکتا میں جی ٹی آر لے سکتا میں یہ ٹویوٹا کی جتنی بڑی کار سپورٹ کار جتنی بھی ہیں میں ان چیز کو خرید سکتا یہ چین آف تھوٹ سے بلڈ ہوتا جاتا ہے انسان کو اپنے آپ کو اپنے آپ کے اوپر سوال اٹھاتا کہ میں ہی کیوں میرے پاس اتنی دولت کیوں نہیں میرے پاس یہ سب کیوں کچھ نہیں اور جس کی وجہ سے انسان انسان کم شکار ہوتا ہمارے محاشے میں ہر ایک نوجوان احساس کم شکار ہوتا بچارے دل ٹوٹا اس بچارے کا ہوتا عمر ہوتی ہے سولہ سترہ سال اٹھار سال اور اس چکا ہوتے جتنے چالیس سال کے انسان کو نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے یہ سوشل میڈیا تو لوگوں کی فیک لائف سٹائل سے انسپائر ہو کر وہ اتنی ڈریمز جنریٹ کرتے ہیں اپنا وہ اتنے خیالات بلڈ کرتے ہیں وہ اپنی امیجنیشن میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ ریل لائف سے نکل جاتے ہیں وہ جو ریالیٹی ہے اور ریالیٹی جو گراؤنڈ ہے اس چیز کو بھول کر وہ اتنی چلی جاتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر سوال اٹھائیتا ہے کہ میں ہی کیوں ایسا ہوں میرے پاس یہ دولت کیوں نہیں ہے یہ مسئلہ کدھر سے آیا یہ مسئلہ آیا اس جگہ سے آپ نے انسٹرگرام کے اوپر کسی پوس دیکھ جس میں وہ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے بہت بڑی گاڑیوں کی ریل پیل تھی یہ وہاں سے شروع ہوا اب یہ فیک لائف سٹائل دیکھ ہوتے ہمارے نوجوان اور آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی زبان ہیں وہ سب آپ انکم جنوریشن میں بہت نظر آئیں گے وہ کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ ڈون تے بس رات اور رات امیر بن جائے اور رات اور رات ہم جو ہے اس لیول کو اچیف کر پائے تو یہ بہت بڑا ایس ایس دیپریشن کا شکار بناتے انسان کو انسان کانفیڈنس لوس کرتا سب سے بڑی بات سیلف اسٹیم لوس کرتا انسان انسان سمجھتا کہ میں شاید کم تر ہوں میں شاید ان کی طرح نہیں ہوں یہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں یہ مجھ سے کافی بہتر ہیں ان کا کافی اچھا ہے ان کی لائف سائل کافی اچھی ہے میں ان کے جیسے اس لیے نہیں کیونکہ یہ یہ ریزن ہے یا میرے پیرٹ جو ہے فائننچل ویک ہیں یا میں میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں میں کسی کلاس کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تو یہ چیزیں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ احساس انجیکٹ ہوتے جارہے ہمارے نوجوان ہمارے نوجوان ایڈکشن جو میں نے بات کی اتنا ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا رات کو دو بجے تک رات کو تین بجے تک بیٹ انسٹرگرام ٹک ٹک چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی ہے آپ کی آئی سائٹ وی ہوتی آپ کی منٹل ہیلتھ کے اوپر بہت بڑا سر ڈالتا ہے فیزیکل ہیلتھ کو بہت زیادہ کرتا فیزیکل کیونکہ آپ وہ ٹائم جو آپ کو فیزیکل ایکٹیویٹیز میں دینا چاہیے آپ اس کو سوشل میڈیا پر دے رہو جس چیزیں بہت ڈسٹر بہت ہوتی تب انسان سٹریس کا شکار ہوتا ہے اور یہ چیز ہر ایک نوجوان جو سوشل میڈیا کے استعمال کرتا ہے اس چیز سے آپ بچا ہوا نہیں نظر آئے گا اس چیز کا شکار ہوگا دیپریشن کا شکار ہوگا انزائیٹی کا شکار ہوگا سٹریس کا شکار ہوگا اور یہ نوجوان تیرپی دوننے کیلئے بھی سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تیرپی کے لیے یا ریلیف کے لیے یا ریلیکس کے لیے بھی سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے ریال لائف فرنڈز جن ہوں گے جو آپ کو حد سے زیادہ ریسپیکٹ دیں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے بہت زیادہ مشکل حالات میں تو اسی لئے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہ بلڈ کرو اپنا بلکہ اللہ کے سابت اپنا ریلیشن بنا کیوں کیونکہ اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا کسی کو اللہ ہمیشہ ہر انسان کی بات سنتا ہے جو اس چیز میں بھی میرے دعا کی میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہ کیونکہ ہر ایک سپیسیفک وقت ہے جس کو ہمیں انڈسٹین کرنا چاہیے تو بات میں یہ کہ رہا تھا کہ ہم جو ایکسپیکٹیشن لوگوں سے رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان اس ایکسپیکٹیشن کے مطابق آپ سے بیہیف کریں یہ بات یاد رکھ جب کہ ہمارے نوجوان اس چیز کو نکلیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے بروکن ہارٹ آپ کو نظر آئیں گے بات میں تیرپی کی کرا تھا کہ جب سوشل میڈیا کی وزی سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا شکار ہونے کے بعد ہمارے بہت زیادہ بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ بلنے ہی جس دوستوں کا ریلیشن ہوتا ہے اب سوچیں نا اب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جتنا کھل کر بات کر سکتے آپ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں کر سکتے شئر ریسپیکٹ ہے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں وہ الگ بات ہے بٹ اپنی پرابلم پیرنٹس کے بجائے کسی اور کو بتانا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ پرابلم یا یہ غلطی کی وجہ ہمارے پیرنٹس خود بھی ہیں ہمارے نوجوان بھی ہمارے پیرنٹس اتنا ٹائم نہیں دیتے بچوں کو جتنا ان کو دینا چاہیے جس کی وجہ سے وہ سپیس خالی ہے وہ جو محبت جو پیرنٹس کی طرف سے بچوں کو ملتی ہے وہ جو محبت اور موٹیویشن پیرنٹس کی وجہ سے بچوں کو ملتا ہے وہ محبت چاہیے اس کو ریسپیکٹ چاہیے اس کو وہ اٹینشن چاہیے تو جب اس کو وہ اٹینشن اپنے پیرنٹس کی طرف سے اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے وہ اٹینشن نہیں ملنی تو دیفینیٹلی وہ اٹینشن کو کئی نہ کئی سے گرے گا کسی نہ کسی جگہ پر اس اٹینشن کو ڈھونڈ نے اور اپلائی کرے اس جگہ پر تو اٹینشن ملنے کے لیے وہ آن لائن جاتے ہیں انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر کچھ لوگ فرنڈز بناتے ہیں اور اس میں بھی لوگ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہر ایک انسان آپ کو بروکن نوزوان آج کل دیکھیں ہمارے نوزوان ہر ایک انسان کوئی بھی نوزوان اسے آپ جا پوچھ لیں بیچارہ غمگین ہوگا غمگین سٹیٹس شیئر کرے سیڈ سٹیٹس شیئر کرے سولہ سال 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 شیئر کرے بلکہ سولہ سترہ سال 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 کیوں کیونکہ وہ سوشل دیکھتے ہیں تو خود بھی سٹریس فل ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہے پوری دنیا میں تو وہ انسان خوش ہوتا ہے لیکن وہ جب سوشل میڈی پر آتے اس چیز سٹریس فل ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پر سٹریس اتنے اماؤنٹ میں بڑھ چکی ہے سوشل بڑھ رہے جس کی وجہ سے بچہ پڑھائی میں فوکس کرتا آپ کو نظر رہے ہمارے پرنٹ کہتے ہیں بچہ پڑھتا نہیں پڑھے گا کیسے شکار ہے وہ بچہ سوشل کرنا چاہتا ہے بچے پوچھو تو صحیح اس کو مسئلہ کیا ہے بچے سے بات کرو ہم سے کیا پوچھ رہے موٹیویشنل سپیکر مجھے خود پیرنٹ ہیمیل کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فوکس نہیں کر رہا پڑھائی کیا کریں آرے بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے آپ اپنے بچوں سے پوچھو کیا مسئلہ بچے آپ کیوں پڑھائی میں زلطی ہے جو ہماری والدین کو انڈسٹینٹ کرنا چاہیے خیر باتیں تو بہت ساری ہیں میرے ذہن میں بہت زیادہ شیئر کرنا چاہتا ہوں بٹ میں نہیں چاہتے یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائیں ساری بات آپ لوگ دیکھ کر بور ہو جاتے ہوں گے بٹ ایٹ ڈی ایڈ آف دے میں یہ کہ رہا ہوں کہ کہ میں چاہتا ہوں یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا چاہے آپ مانے یا نہ مانے اس بات کو بہت بڑا اثر ہے ہماری زندگی کے اوپر خاص کے ہمارے نوجوانوں کے اوپر جن کا ذہن کچھا ہوتا کو دے وہ اس چیز کو ایڈ اپنے اندر جس چیز کی ہوتے ایٹ دی ایڈ او دی اپنا کانفیڈنس لوس کرتا ہے سیلف اسٹیم وہ لوس کرتا ہے وہ بروکن ہارٹ ہو جاتا وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے موٹیویشن لوس کرتا ہے ڈی موٹیویٹی ہو اور پبلک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس چیز کی وجہ سے بہت سی چیز آپ کو دیکھنے کو ایکسپیرنس کرنے کو ملتی ہے تو سوشل میرا کے بہت اثر ہے ہماری لائف کے اوپر اور یہ بہت زیادہ مسائل جنریٹ کر فورسز کی جو فیل ہے اس کو انہوں نے سنبھال ہے وہ نوجوانوں کو سترہ سولہ یا پندرہ سولہ ستر اٹھارہ سال یا اس سے لے کر بیس بیس سال کی پرابرم یہ مسئلہ ہے نا ایک بچہ آپ اس کے والد ہو آپ اس کی والدہ ہیں لیکن وہ آپ کو اپنا مسئلہ بتانے کی جگہ اور لوگوں کو بتا رہے یہ ممکن کیسے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جتنی یوت ہے وہ چیز کو سمجھیں کہ سوش میڈیا کا امپیکٹ ہے ہماری لائف میں بچوں کو فیملی کی طرف سے بہت زیادہ یوت کو سٹریس ملتا ہے فیملی کی طرف سے والدین اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹ ہیں بہت زیادہ مسئلہ کرتے اپنے بچوں کے ساتھ والدین ہیں اور کر بھی سکتے ہیں لیکن نہ کیا جائے تو بہتر ہے انسٹیڈ آف دیٹ انسٹیڈ آف ہائپر تینشن اور اپنے بچوں کو سٹریس دینے کے بجائے ان سے محبت سے پیش آیا جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے اور اکثر سوشل میڈیا کے اوپر میں خود ایک نوجوان ہوں اور میں اکثر اپنے کسی دوست سے پوچھتا ہوں یا جتنے اپنے کسن ہیں جو میرے ایج گروپ کے ہیں تو میں اکثر کونٹیکٹ رکھتا اور میں پوچھتا رہتا ہوں چیزوں کے بارے میں جانتا رہتا ہوں ان سے چیزوں کے بارے وہ جب مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے تو دیفنیٹلی انسان ہے وہ اس چیز کو ریلیس کرتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پرنٹس جتنے ہیں اپنی بچوں کو ٹائم دیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن جنریٹ کریں جتنی بھی یوت ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہر ایک چیز جو آپ کو دیکھ رہے ہو سب کچھ اصلی نہیں ہے کریں اور اس کا حل یہ ہے کہ پرنٹس کے ساتھ اپنا ریلیشن بہتر بیلد کیا چاہے اور بجائے اس کی ٹائم سوشل میڈیا پر لگائیں اس ٹائم کو آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں مجھے مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے بھاگو دوڑو میں اس کو بولتا ہوں کرکٹ کھلو میں اس کو بولتا ہوں وولی بول کھلو میں اس کو بولتا ہوں فوٹ بول کھلو کیوں 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 آپ کی ذہن سے یہ جو سٹریس ہے اور انزائیٹی اور دیپریشن ان چیزوں کو دور کرتا ہے اور یہ آپ کے اندر کونفرنس بوسٹ کرتا ہے آپ کے اندر کونفرنس بل کرتا ہے آپ کے اندر انرجی بل کرتا ہے آپ کے اندر موٹیویشن بل کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے آپ کی آگے بلنے میں کسی بھی فیلم تو بجائے اس کے آپ سوشل میڈیا پر ٹائم زائے کر آپ اس چیز کو ریال لائف کی جو ایکٹیویٹیز ہے جو ہیلدی ہے دوست ہیں تو اپنے سکول کے دوست ہم سب کے ہوتے ہیں گھر کزنز ہمارے ہم سب کے ہوتے ہیں خیر کچھ لوگوں کی فیملیز بھی ٹاکزک ہوتی ہیں کچھ کے سکول فرنس بھی ٹاکزک ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دوست بناو کسی کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں دوست ضروری ہیں بات ہر کسی پر انسان ٹرس بھی نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا مسئل مسائل بہت زیادہ ہیں اور میں آلیڈی اس فیڈیو کو بہت زیادہ کھینچ چکا ہوں میں اس کو اور نہیں کھینچ چاہتا مزید ایتنا ہی کہوں گا کہ یوت اور سوشل میڈیا کا جو ریلیشن ہے اور یہ بہت زیادہ بڑھ انسٹاگرام یہ سب فضول چیز ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کریں آپ جتنہ بھی کچھ کرو انٹرٹیمنٹ کا بہانہ کرو آپ ریلیکسیشن اور تیرپی کا بہانہ کرو جتنے بہانے کرنے کرو بات یہ فائدہ نہیں پہنچا رہا بہت نقصان دے رہا ہے بجائے اس کا زیادہ استعمال کرو اس کو سائٹ پہ تھوڑا سا ٹائم اس کو دیا کرو اس سے زیادہ ٹائم اپنی فیزیکل اکٹیوٹیز میں لگا وہ اکٹیوٹیز میں انویسٹ کرو جو آپ کو بہتر بہتر بنا چاہے وہ اپنی پرسنیلیٹی کو بہتر بنا کریکٹر کو بہتر بنا اکٹیوٹ کو بہتر بنائے مینٹلی آپ کو بہتر بنائے ایسی اکٹیوٹیز میں حصہ ڈالا لوگ کہتے ہیں ڈپریشن انزائیٹی سے ایسے نکلیں کہ جو ٹائم آپ سوشل میڈیا کو دیرہے اس ٹائم کو اچھے اکٹیوٹیز میں لگا آپ انگلیش سیکھو کمپیوٹر کی سکلز کو سیکھو انٹرنیٹ پہ آو انٹرنیٹ پہ نالج حاصل کرنے شروع کرو ای بکس پڑھو ویڈیوز دیکھو اور جتنی بھی ورلڈ وائیڈ لیبری دیز ان کا ایکسس حاصل کرو اور سیکھو بجائے اس کے استعمال کر غلط چیزیں حاصل کرو اسے اچھی چیزیں سیکھو اس کو پوزیٹیو انرجی میں کنورٹ کرو دیفنیٹ یہ بہت بڑا امپیکٹ ادا کرتا جائے گا کیونکہ اثر اس کا ختم نہیں ہو سکتا اس کا اثر ہے اثر ہے بھی اور رہے گا بھی اس کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا اگر آپ یہ سوچ رہو کہ سوشل میڈیا کا اثر اس کو میں بلکل اپنی لائف سے ڈیلیڈ کرتا ہوں تو یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا بکوز یہ ہماری لائف میں آلیڈ آ چکا ہے تو جب آ چکا ہے تو ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں نیگیٹیو انرجی کو پوزیٹیو انرجی میں بجائے اس کے کہ آپ اچھی چیز کیلئی استعمال کروں یہ بہت بڑا option ہے جو definitely آپ کی کریکٹر کو بیلڈ کرے گا آپ کی personality کو develop کرے گا آپ کو گروہ کرے گا آپ کو development کی طرف سکسیس کی طرف گروہ کی طرف لگے جائے گا ہم سکتا ہے اگر نیگیٹیو انرجی کو پوزیٹیو میں جنر کنورٹ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے کیونکہ یہ پھیلتا جا رہے تیزیز یہ رکھ نہیں رہا نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے تھانکیو سو مچ پوزی نزا اللہ خیر السلام علیکم